راول پنڈی تک تو گھنڈا پور صاحب پہنچ نہیں سکے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اب کہہ رہے ہیں ڈی چوک تک پہنچ پائیں گے زیغم صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھ سے صرف تین سال کے لیے خاموشی کی توقع کی جارہی ہے تین سال تو دور کی بات محض تین سیکنڈ کے لیے بھی خاموش رہنے پر تیار نہیں یہ جو سخت موقف ہے آپ کے خیال میں اور ابھی جو سٹریٹیجی کی بات کریں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایک آخری راستہ یہی بچا ہے گوریلا وارفیر طرز جو کہ حماد صاحب لفظ استعمال کر رہے ہیں کیا یہ آسانیہ پیدا کرے گا پی ٹی آئی کے لیے وشکلات جس طرح وزیر داخلہ کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے جی آسانیہ تو پیدا نہیں ہوئی پہلے بھی ابھی بھی نہیں ہوگی اور عمران خان لانگ گیم کھیلنا بھی نہیں چاہ رہے وہ اب اس معاملے کو کسی فیصلہ کن طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں لیکن حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے وہ بھی اب اس معاملے کو فیصلہ کن انجام کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے جتنا اس کو جلدی ہے نئی آئینی ترامیم میں اسی طرح عمران خان کو اتنی ہی جلدی ہے کسی تحریک کو کھڑا کرنے میں تحریک کا لفظ جس وہ استعمال کر رہے ہیں کسی انقلاب کو لانے میں یعنی پاکستانی سڑکوں پر عوام کو نکالنے میں پی ٹی آئی کا گیم پلان بڑا واضح ہے کہ پروٹیسٹ کو اگنائٹ کرنا ہے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں لوگ نکلنے لگ جائیں پی ٹی آئی کے لوگ جو خوف زدہ ہیں جو گھروں میں ہیں جو باہر نہیں نکل رہے اور بہت سے لوگ جو معاشی حالات کی وجہ سے اپسٹ ہیں ناراض ہیں پریشان ہیں وہ سب سڑکوں پر آئیں لوگوں کا جھاکا دور ہو اور حکومت محاصرے میں آئے اور جب کوئی محاصرے میں ہوتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے اور جب غلطیاں کرتا ہے تو اس کا فائدہ مد مقابل کو ہوتا ہے حکومت نے غلطیاں پہلے ہی کرنا شروع کر دی ہیں عمران خان کی کال حقیقی آزادی کا وقت آ گیا فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو گیا علی امین گنڈاپور انقلاب کا اعلان کر چکے ہیں ڈی چوک تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے ڈی چوک کی سمبلزم ہے دوہزار تیرہ میں دھرنا ٹیکنالوجی شروع ہوئی تھی جب سب سے پہلے طاہل القادری یہاں تشریف لائے تھے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وہاں تک پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات لیکن ممکن ہی نہیں ہے لیکن اب پلان بی کیا ہے یا شاید وہی پلان اے ہے کہ جب نہیں آنے دیا جائے گا تو یہ واپس نہیں جائیں گے یا جلدی واپس نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ پچھلی دفعہ جب علی امین گنڈاپور اپنے جلوسوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے چیئرمین پی ٹی آئی گوھر ساتھ کے کہنے پر تو عمران خان سخت ناراض ہوئے اس کا مطلب ہے عمران خان چاہتے تھے کہ یہ معاملہ کچھ دن آگے چلے یعنی جس طرح اسلام آباد کے محاصرے ہوا کرتے ہیں دھرنے ہوا کرتے ہیں اس جیسی صورتحال پیدا ہو اس کا کیا مطلب ہوگا محاصرے میں رہے گا شاید ایک دن سے زیادہ شاید کئی دن تک اس کا مطلب ہوگا کہ دو صوبوں کے رابطے مطل ہوں گے جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں وہ ہی جان وہ غصہ وہ ناراضگی وہ ماحول پیدا ہوگا جو عمران خان پیدا کرنا چاہتے ہیں اب یہ کیا خالی ایک طرف ہو رہا ہے ایک طرف نہیں ہو رہا دوسری طرف نے بھی راستے مکمل بند کر دی ہیں وہ بھی بلڈوزر بن کے کھڑے ہیں انہوں نے کوئی ریایتیں نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی جس کی وجہ سے کوئی آگے کا راستہ نکل سکے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز جو شہزاد صاحب نے استعمال کیا ورڈ کوئی کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز نہیں لیے پھر وہ پڑی تیزی سے ایک آئینی ترمیم کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا جو مساودہ آیا ہے اس کے مضبرات ہمارے سامنے ہیں جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پابندی لگائی جاتی ہے کسی پارٹی پر حکومت کسی پارٹی پر پابندی لگائی جاتی ہے تو اس کو بھی نئی آئینی عدالت سنے گی وہ آئینی عدالت جس کے افراد حکومت خود مقرر کرے گی جس کا مطلب ہے کہ جو راستہ بناتا پی ٹی آئی کے لیے اپنے جو مخصوص نشستہ لینے کا وہ بند ہو جائے گا تو حکومت بھی تیزی سے چل رہی ہے تو یہ سوچنے میں پی ٹی آئی کوئی زیادہ غلط نہیں ہے کہ اب اس کے پاس بھی وقت کم ہے راستے کم وقت کم ہے ایک سٹیپ بیک ہونا چاہیے درست ہو گیا اور یہی بات مرانا نے آج مشورہ بھی دیا کہ دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں یعنی کہ آئینی ترمیم ورسز انقلاب کی صورتحال ہے مگر ہم پاکستان اس وقت میزبان ہے سی او کا بھی اور بھی بہت سے معزز مہمانوں کا کیا جا سکتا ہے کیا حکومت کو آگے بڑھ کے انگیج کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹیرین لیول کے اوپر جایا جائے اپوزیشن لیڈر سے بات کی جائے پی ٹی آئی ڈیلیبریٹلی اس وقت کو استعمال کر کے کچھ کرنا چاہ رہی ہے حتمی طور پر نظر کیا آ رہا ہے باتچیت ہو سکتی ہے ڈائلوگ ہو سکتا ہے حل نکالا جا سکتا ہے پیسفل راستہ لیا جا سکتا ہے آپ نے کہا کیا ہونے جا رہا ہے تو ہمارے شرکہ نے تو آپ کو بتا دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس سے زیادہ تو شرکہ کے پاس بھی انفرمیشن نہیں ہوگی تین چار دن تک کا تو گھراؤ کی انفرمیشن ہمارے تک آگی تو تین چار دن تک اگر گھراؤ کیا جائے گا اسلامباد کا تو پھر نتائج بھی ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ریاست نہیں ہوگی اور یہ بھی تو نہیں ہے کہ کسی شخص کی نرازگی کی بنا پر ریاست کو ہی آگ لگا دی جائے تو یہ تو نہ ہوا اور نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی اجازت ہونی چاہیے کوئی بھی ریاست ہو اور کوئی بھی اپوزیشن پاتی ہو بات یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ جی موقع نہیں دی گیا سی بی ایم کا پورے مہینے دو مہینے سے لوگ جیل جا رہے ہیں اور جیل سے اطلاعات لے کے آ رہے ہیں انفرمیشن لے کے آ رہے ہیں پیغام رسانی ہو رہی ہے ادھر سے ایک جواب آ رہا ہے حکومت میرے حوالے کرو تو میں مانتا ہوں اور حکومت اگر میرے حوالے نہیں کرتے تو میں نہیں مانتا تو سی بی ایم میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو دعوت دی جائے کہ آئیے بیٹھ کے کچھ معاملات کو ٹھیک کر لیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں تو سی بی ایم پھر کس نوعیت کے ہوں اور کتنے عرصے میں محیط ہوں کیا سارے کے سالہ سال جو ہیں اگلے وہ سی بی ایم میں لگ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے سترہ تاریخ تک کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کہ آپ سبر کریں مجھے نہیں پتا کون کیا کہہ رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے میں جو محسوس کر رہا ہوں اور یہ دھمکی جو آج دی جاری ہے نا کہ ایک صوبے کے لوگ آکے بیٹھ جائیں گے دوسرے صوبے کی بانڈیس کے اوپر اور وہ پھر وہاں سے جائیں گے نہیں تو پاکستان میں ایک صوبہ نہیں ہے میں بیسیوں مرتبہ اس پلیٹ فارم سے کہہ چکا ہوں پاکستان ایک فیڈریشن ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی بین الکوامی سادش کھل کے سامنے آ رہی ہے ہم سب کو احساس کرنا چاہیے میں نے کل بھی کہا میں آج دوبارہ دھو رہتا ہوں یہ ہم سب کا ملک ہے اس ملک کی سلامتی میرے لیے اتنی لازمی ہے جتنی میرے اپنے گھر کی سب کے لیے لازمی ہے اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کو غور کیا جائے تو نظرستانی کرے گی پی ٹی آئے نا میں کہتا ہوں مجھے کسی کا نام نہیں لینا وزیر داخلہ نے نام لے کے جائے وزیراللہ کے پی سے کہا ہے اس نے کہا ہوگا میرا پیغام سب کے لیے ہے میرا پیغام پاکستان کی بقا کے لیے ہے پاکستان میں اگر جتھوں نے آکے کہا کہ ہم ایک مقصود جگہ پر بیٹھیں گے اور اگر وہاں بیٹھنے کی اجازتان دی گئی تو ہم ملک کو جلا دیں گے یہ نہیں ہو سکتا پہلے ماضی میں ہوا سپریم کورٹ نے منع کیا کہ ڈیچو اکماتا ہو کہا گیا کہ شاید فیسینیشن مر دی ہے ڈیچو کہا گیا جرور جاگے گا بریک پر کہا گیا کہ شاید سپریم کورٹ کا پیغام ہی نہیں پہنچا ان صاحب کو شاید وہ سمجھیں نہیں پائے اس لیے ڈیچو کی طرف آگے ڈیچو کو انہیں ایک مسئلہ ایسا بنا لیا ہے یہ ڈیچو کی فیسینیشن ہے کہ جو جان نہیں چھوڑتی ہے کہا جائے کہ ماضی ایسا ہے جو یاد آتا رہتا ہے